کچھ دن پہلے دبائی ائرپورٹ پر اسی پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے پاکستان کانسلیٹ دبائی سے رابطہ کیا تو ان کے مطابق ویزٹ ویزا ہولڈر پاکستانی ان کے پاس ڈمی ٹکٹ تھی اوریجنل ٹکٹ نہیں تھی کیش نہیں تھا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ویزٹ ویزا ہے آپ دبائی کیا لینے آئے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کام کرنے آئے ہیں ویزٹ ویزے پر کوئی بھی جاب کرنا کام کرنا الاؤ نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں اجاز احمد گندل ناظرین اگر آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان سے دبائی متحدر بمارات ویزٹ ویزے پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ناظرین کچھ دن پہلے دبائی ائرپورٹ پر تقریباً اسی پاکستانیوں کو جو پاکستان سے دبائی ائرپورٹ پہنچتے ہیں ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے واپس یعنی کہ پاکستان بیج دیا جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں جب ہم نے پاکستان کانسلیٹ دبائی سے رابطہ کیا تو ان کے مطابق پاکستان کانسلیٹ دبائی کے حکام نے جب دبائی امیگریشن حکام سے رابطہ کیا وہاں جا کر پتا کیا تو ان کو جو ہے وہ بتایا یہ گیا کہ جو پاکستانی ویزٹ ویزا ہولڈر پاکستانی دبائی ائرپورٹ پر مختلف ائرلائن سے پہنچے تھے ان کے پاس ایک تو جو فیک ڈمی مطلب ڈمی ٹکٹ تھی ڈمی ریٹرن ٹکٹ تھی اوریجنل ٹکٹ نہیں تھی اور ان کے پاس کیش نہیں تھا کہ جو کیش ان کے پاس ہونا چاہیے تھا جس کیش سے وہ یہاں دبائی پہنچ کر اپنا گزارہ کر سکے اور تیسری بات ان کے پاس کوئی بھی ہوتل بوکنگ نہیں تھی اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ویزٹ ویزا ہے آپ دبائی کیا لینے آئے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کام کرنے آئے ہیں ایس پر یو ای لا یہاں ویزٹ ویزے پر کوئی بھی جاب کرنا کام کرنا الاؤ نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ کام کرنے کی غرض سے آئے ہیں یہاں پہ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک پراپر ورک پرمٹ ہے ایک ایمپلائیمنٹ ویزا ہے جو آپ کو لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں اور جب حکام کی طرف سے پاکستان کانسلیٹ کو بتایا گیا کہ ان سپیسیفک وجوہات کی بنا پر ہم نے ان پاکستانیوں کو واپس ڈیپورٹ کیا ہے کیونکہ ان کے پاس مکمل ڈاکومنٹس نہیں تھے جو جینین ویسٹرز ہیں وہ آج بھی دبائی پہنچ رہے ہیں اس واقعے کے بعد پاکستان کانسلیٹ دبائی کی جانب سے فورن آفیس اسلام آباد اور ایف آئی اے کو ایک خط لکھا جاتا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس خط میں بتایا جاتا ہے وہاں پہ پاکستانی حکامز کو کہ یہاں پہ جو پاکستانی ویزٹ ویزا ہولڈرز یہاں پہ پہنچ رہے ہیں ان کے پاس یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جن میں نمبر ون جو ہے وہ اریجنل ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے اگر آپ ویزٹ ویزا ہولڈر ہیں اور دبائی آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اریجنل ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے ڈمی ٹکٹ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ہوتل بکنگ ہونی چاہیے اور اس لیٹر کے مطابق آپ کے پاس کم از کم پانچ ہزار درم کیش ہونا چاہیے اگر آپ ایک مہینے کے لیے دبائی ویزٹ ویزا پر آ رہے ہیں یا تین مہینے پر ویزٹ ویزا پر آ رہے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس پانچ ہزار درم کیش ہونا چاہیے تاکہ آپ آسانی سے کہیں پہ بھی دبائی میں رہ سکیں آپ اپنا کھانا کھا سکیں آپ ٹریولنگ جو ہے وہ بہ آسانی کر سکیں اس لیے کم از کم پانچ ہزار درم آپ کے پاس کیش ہونا چاہیے اور اگر آپ ویزٹ ویزے پر آئے ہیں تو ویزٹ ویزے کا مقصدی یہاں پہ گھومنا ہے سیرو تفریح ہے آپ ویزٹ ویزے پر کام نہیں کر سکتے اگر آپ ویزٹ ویزے پر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ مختلف کمپنیز ویزٹ کر سکتے ہیں مختلف کمپنیز میں جا کے انٹرویوز دے سکتے ہیں لیکن سیرو تفریح کی غرض سے آئے ہیں کام نہیں کر سکتے جب اگر آپ کی کمپنی اگر کوئی کمپنی آپ کو سلیکٹ کر لیتی ہے آپ کو ویزا دیتی ہے پھر پراپر آپ کو ورک پرمٹ دیا جائے گا امپلائیمنٹ ویزا دیا جائے گا اس کے بعد ہی آپ یہاں پہ یو اے میں کام کرنے کے اہل ہیں تو یہ وہ لیٹر ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہا تھا کہ ویزٹ ویزا والوں کو جو ہے وہ اب دبائی میں انٹری بند ہو گئی ہے ویزٹ ویزا ہولڈرز کو الاؤ نہیں کیا جا رہا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لیٹر پاکستان کانسلٹ نے وہاں پہ پاکستانی حکام یعنی کہ فورن آفیس کو لکھا اور ایف آئی اے کو لکھا تاکہ ائرپورٹ پر چیک انڈ بیلنس کا جو انتظام ہے وہ پراپر چیک انڈ بیلنس کا انتظام کیا جائے اور پراپر چیک انڈ بیلنس کیا جائے جو بھی ویزٹ ویزا ہولڈر پاکستانی ہیں دبائی کے کسی بھی ائرپورٹ سے دبائی کے لیے سفر کر رہے ہیں تو یہ جو تمام ریکوائرمنٹس ہیں ایز پر دبائی حکام یہ تمام ریکوائرمنٹس ان کے پاس پوری ہونی چاہیے اس کے بعد ہی اس کو بورڈنگ کی اجازت دی جائیں بہت سارے پاکستانی ہم نے دیکھے یہاں پہ دبائی شارجہ مختلف امارات کے حصوں میں کہ وہ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں اور اپنے بچوں کی تصویر لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے مطابق وہ وہاں پہ آنے والے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہے یہ میرے بچے ہیں میں بچوں سے بہت اداس ہوں وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے رو کر التجاہ کرتا ہے لوگوں کو ویسے وہ بیگ ہی مانگ رہا ہے مطلب بیگ مانگنے کا اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ریل میں واقعی پاکستان جانا چاہتا ہے لیکن وہ صرف پیسے اگر مانگ رہا ہوتا ہے تو بیگ کی صورت میں مانگ رہا ہوتا ہے اور لوگ بچارے یہاں پہ ترس کر کے اس کو دے دیتے ہیں کچھ دن پہلے دبائی حکوم کی جانب سے بہت سارے بیکاریوں کو پکڑا بھی گیا ہے واپس ڈیپورٹ بھی کیا گیا ہے نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا کے مختلف حیصوں سے یہاں پہ بیکاری پہنچتے ہیں اور یہاں پہ مختلف جگہوں پہ مانگتے ہیں جو کہ یہاں پہ بیگ مانگنا الیگر ہے الاؤ نہیں ہے کہیں پہ بھی کھڑے ہو کر تو اس طرح بہت سارے پاکستانی ہیں جو وزٹ ویزا لے کر یہاں پہ آکے مختلف حرکتیں کرتے ہیں جو پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں اسی وجہ سے پھر یہاں کے حکام کو سختی کرنی پڑتی ہے تو خدارہ تمام پاکستانیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ وزٹ ویزا پر دبائی آنا چاہتے ہیں تو ان تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ہی دبائی پہنچیں موسیقی